بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی لاہور کے گلشن اقبال پارک میں علامہ اقبال شائر مشرق کا ایک مجسمہ وہاں پر لگایا گیا اور اس کی تصویریں کل ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ جو مجسمہ بنایا گیا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنایا گیا تھا اس مجسمے میں جو شکل دکھائے گی وہ بالکل بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طرح کی نہیں تھی پھر بتایا گیا کہ یہ جو مجسمہ بنایا گیا ہے یہ حکومت پنجاب کے فنڈ سے بنایا گیا ہے اور نہ اہل لوگوں سے بنوایا گیا بہت سارے الزامات لگائے گئے پھر یہاں تک مطالبہ کیا گیا کہ بھائی جس نے یہ مجسمہ بنایا ہے حکومت پنجاب ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لے لے اور ان کے خلاف مقدمات وغیرہ بنائے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ جو مجسمہ بنایا گیا ہے پی ایچ اے کے جو ملازمین ہوتے ہیں یعنی کہ مالی مالیوں کی جانب سے اظہار عقیدت کے لیے یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں علامہ بائی کے ساتھ محبت شو کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہی پیسوں سے یہ مجسمہ تراش کر بنایا اور وہاں گلشن اقبال پارک میں وہاں پر آویزہ کر دیا اور اس کے بعد اس کی سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہوتی ہیں بہت ساری تنقید ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی تھوڑی سی تعریف کر دی جاتی کہ یار وہ علامہ اقبال سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا مجسمہ خود تراش کر بنا دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجسمہ جو تھا بلکل بھی علامہ اقبال جیسے نہیں تھا بہت ساری اس کے اندر خامیہ تھی کیونکہ پروفیشنل لوگوں نے نہیں بنایا صرف محبت سے کچھ لوگوں نے جو کہ مالی ہے ان لوگوں نے کہا جا کر آرکیٹیکٹ کا کوئی کورس کیا ہوا یا وہ انسی اے کے پڑے ہو یا کوئی اس طرح بڑی انیورسٹیز کے پڑے تھے بس وہ بغریب لوگ ہیں بچارے ان لوگوں اتنے پڑے لکے بھی نہیں ہوتے تو ان لوگوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کچھ عرصے پہلے اور بہت عرصے سے اس پر کام کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ مجسمہ خود ہی تراش کیا پتروں کو اس کے بعد علامہ اقبال کے جیسا ایک مجسمہ بنا دیا اس کے بعد حکومت پنجاب نے بقائدہ طور پر بتایا نوٹفیکشن ایشو کیا پریس ریلیس ایشو کی اس میں بتایا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں بنایا نہ ہم نے اس کے لئے کوئی فنڈز جاری کیے یہ مالیوں کی جانب سے بنایا گیا ہے ان کو کوئی تعریف نہیں کی گئی بہت پریشر تھا حکومت پنجاب کے اوپر بالخصوص میڈیا کی جانب سے بڑے بڑے انکرز بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے یہاں تک کہا گیا کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے اتنی کی شرم کی بات ہے جن انکرز نے یہ باتیں کی کہ نشان عبرت بنایا جائے وہ یہ ان سیاستدانوں کا جنہوں نے اس ملک کو کتنی مرتبہ آ کر لوٹا اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کچھ کیا کبھی ان کے بارے میں انہوں نے اس طرح کے ایک لفظ مو سے نکالا ہو کہ بھئی ان کو نشان عبرت بنایا جائے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر کمزور بند ہے تو اس کو ہم نے رگڑا لگانا ہے ہاں یہاں پر کوئی طاقتور سیاستدان کا کوئی اس میں عمل دخل ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ اس طرح سے یہ نشان عبرت کا لفظ استعمال کرتے بہرحال ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آنی ان لوگوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہاں پر یہ اپنے ہاتھ ضرور صاف کرتے ہیں اور بالخصوص اس حکومت کے خلاف میڈیا کو اگر کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ مل جائے تو اس کو اچھالنے کے لیے یہ دن رات محنت کرتے ہیں میڈیا پر الگ سوشل میڈیا پر الگ ٹویٹر پر الگ اپنے یو ٹیو چینلز پر الگ کیونکہ ان کو ٹاسک ہی یہی ملا ہوا کہ آپ اس حکومت کو جتنا گندہ کر سکتے ہیں کر لیں بہرحال اس واقعے پر پی ایچے نے ایکشن لیا حکومت بنجاب نے ایکشن لیا اور اس مجسمے کو وہاں سے اب اکھاڑا جا رہا ہے وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اب اس مجسمے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پروفیشنل لوگوں کے احوالے کیا جائے گا اور وہ لوگ اب اس کو طریقے کے ساتھ تراشیں گے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ مجسمہ یہاں پر عویزہ کیا جائے گا تو یہ ٹوٹل خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میڈیا اس طرح سے آپ کے سامنے کبھی نہیں رکھنے والا کیونکہ اس میں ان کا مفاد نہیں ہے اس میں ان کی ریٹنگ نہیں ہے باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط انفرمیشن آپ کو دی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات